لیپٹنین جنرل ریٹائر فیلز حمید کے خلاف جنرل کوٹ ماشل کی کاربائی شروع فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کوٹ کے حکم پر لیٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس پر فیلز حمید کے خلاف شکایات کی تحقیقات کی گئیں ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد بواقع پر آرمی ایکٹ خراف فرضی ثابت ہوئی فیلز حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کاربائی کا آقاس سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیلز جنرل کوٹ ماشل کا عمل شروع کیا جا چکا ہے اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبلیٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک میں بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہو آق فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ دار فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیپٹینن جنرل احمد شریف چادری واضح پیغام دے چکے ساتھ مہین کی نیوز کانفرنس میں کہا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا شفاف اور خودکار عمل ہے ہمیں اپنے احتساب کے نظام پر فخر ہے بہت سے چیزیں ثابت ہو چکی ہیں فیض امید کو انکوائری کے لیے تحویل میں نہیں دیا گیا وزیراعظم کے مشیر آنہ سناولہ کہتے ہیں پاک فوج میں احتساب کامل بہت مضبوط ہے ہاؤزنگ سیسائٹی کیس میں متعدد بے ذابطگیاں سامنے آئیں ہوں گی دیگر معاملات میں انکوائری ہوئی ہے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی فیض امید دھنے میں لوگوں کو مینج کر کے بچھایا گیا تھا دھنہ خاتم کرنے میں فیض امید کا کردار تھا معایدے پر ان کے دستخط موجود ہیں فیض امید سیاسی معاملات میں کھل کر مداخلت کرتے تھے انکوائری میں سامنے آ جائے گا فیض امید کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے ایسا کام فرد واحد تو نہیں کر سکتا یہ اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگی میل ثابت ہوگا دیر آئید درست آئید سینیٹر فیصل وابجا کہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا ٹھوک بجا کر احتساب ہوگا یہ تو صرف آغاز ہے بڑے بڑے بت گریں گے پی جے ہاؤزنگ سوسائٹی کا کیس اچھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے نو مائی والوں کی پش بناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا فیض امید دھرنا کیس تو چھوٹا ہے بہت بڑے کیسے سامنے آئیں گے پی جے آئی اور ان کے بانی اب زمین پر لیٹ جائیں گے اتنے سینئر افسر کے خلاف کاروائی کے لیے یقیناً ٹھوز ثبوت ہوں گے رہنما پیپس پاٹی خمر زمان کائرہ کہتے ہیں فوج کا اپنا احتساب کامل ہے پیچھ آئی کی حکومت لانے میں ان کا کردار تھا سعید غانی کہتے ہیں ملک کے خلاف کام کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے چیرون ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فیض امید کا معاملہ ہم سے آگے کا ہے سپریم پورٹ سے نون لیگ کے لیے بڑا ریلیف دوبارہ گنتی میں کامیاب نون لیگ کے تین ایمین نے بخال لاہور ہائی کوچھ کا دوبارہ گنتی کا ردم خرار دینے کے خلاف درخواست منظور سپریم پورٹ نے الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا فیستہ دروست خرار دے دیا آزر قیوم نارا، عبد الرحمن کانجو اور زلفقہ رحمد کی اسمبلی رکیت بحال پیچھ آئے کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدواروں کی اقومی اسمبلی رکنیت قتم پی پی ایک سو تین تیس سے رانہ محمد ارشد کی رکنیت بھی بحال فیستہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا گیا جسٹس اقیل عباسی کا اختلاف سنتانی صفات پر مشتمل تفصیلی فیستہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے لکھا فیستے میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور میمبران احترام کے حق دار ہیں ہائی کورٹ کے جزز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور میمبران سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیئے لاہور ہائی کورٹ کا فیستہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا الیکشن کمیشن کا انتقابی تنازیات پر حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے جسٹس اقیل عباسی کا اختلاف نوٹ لکھا انتقابی تنازیات پر الیکشن ٹیبینل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے انتقابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار خاتم ہو جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے انتقابی تنازیات نہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیستہ دیا سپریم کورٹ میں اپیل کی سمات کے دوران انتقابی تنازیات پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنا ریٹرننگ افسر کا اختیار اور استحقاق ہے اختیار خاتم ہونے سے انتقابی عمل متنازی ہوگا سپریم کورٹ کی فیصلے پر ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ایم این اے صاحبان نے اوت لے لیے تھے اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہیں کہ ہمارے جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورڈ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیئے تاہیے بڑے تناظر میں دیکھتے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فل فور نوٹفیکیشن کی جائے سپریم کورٹ میں انصاف کا قاتل ہوا فیسے سے بہت مایوسی ہوئی چیرمن پیچ آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں دوبارہ کنتی کی آرڈ میں ہماری رشستیں چھینی جا رکھی ہیں دوہرمن نیز نے پیچ آئی میں کے حق میں بیانے حلفی جمع کریا تھا پیچ آئی کا فیسے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا علاق شبلی فراز بولے کہ آج فر وی کو شروع ہونے والے عمل کا تسلسل ہے عوام صدرہ نشستوں والی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں نوجوان نسل ہی ہماری اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام اخراجات ہم ختم کر دیں گے تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچاور کریں گے چاہلے دس لاکھ پاکستان کے بچوں اور تعلیم بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف میرٹ کیو پر ان کے لیے دس لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے میرٹ کیو پر انچالے اس سال دس لاکھ بچوں کو نوجوان ہی ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں تمام اخراجات ختم کر کے وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں گے وزیراعظم کا والیوتھ ڈیک کی تقریب سے خطاب کہا چین جدید علوم کے ذریعے اپنے ملک میں انقلاب لائیا مسنوعی ذہانت آج کے دور میں تعلیم کا جدید ترین ہتھیار ہے رمہ سال طلبہ کو میرٹ پر دس لاکھ سمارٹ فونز دیں گے چینی کمپنی سالانہ دو لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی تربیت دے گی ایک ہزار گیجویٹس کو زراد کی جدید تعلیم کے لیے چین بھیج رہا ہوں سمال اینڈ میڈیم انٹرپریزز کی بنیاد پر نوجوانوں کو اداروں کا مالک بنانے کے لیے بینکوں سے قرض دلوایا جائے گا وزیراعظم نے پرائم منسٹر گرین یوتھ موومنٹ کا اجرا کر دیا آج موڈی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے اور یہ بات قائد عظم محمد علی جی نا حضرت قائد عظم نے اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا اس وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا ہمارے بزروروں نے بنایا مازی میں کسی اور جنگ کا حصہ بننا ہماری اپنی غلطی تھی انیس سو اکتر میں ہمیں تقسیم کر کے پڑوس کی جنگ میں جھونکا گیا بدقسمتی سے اس جنگ سے ہونے والے نقصان کا اندازہ نہ لگا سکے صدر عاصف زرداری کا اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے تقریب سے خیداب کہاں آج موڈی کے ملک میں اقلیتوں کو کوئی تحافظہ سے نہیں اسی وجہ سے قائد نے پاکستان بنایا پاکستانوی آخریتی برادری کے افراد برابر کے شہری ہیں میرے والد نے بند کے رہے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تقریب کے اختتام پر صدر مملکت نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی بہادر پاکستانی کوپ امام مراد صدپارہ ریسکو میشن کے دوران جامحہ آرمی ایوییشن کی ہیلیکاپٹر پر میت سکڑو پہنچا دی گئی مراد صدپارہ داس اگس کو براڈ پیک مہم جوئی سے واپسی پر لاپتا ہوئے کیمپ ون پر راک سلائننگ کے دوران سر پر پتھر لگنے سے زخمی ہوئے مراد صدپارہ نے کی ٹو کلین اپ اور ریسکو میشن میں حصہ لیا کی ٹو سمیت کئی چھوٹیوں پر سب سلالی پرچم لہرہ چکے صدر وزیراعظم وزیراعہ پنجاب کا مراد صدپارہ کے انتقال پر سارے افسوس کوپیمائی میں خدمات کو خراج عقیدت نئے الیکشن سے بھی ملک نہیں چلے گا آرمی چیف چیف جسٹس تمام سیاستدان سا جوٹ کر بیٹھیں پہلے راستے کا تائین کریں پھر حل نکالیں شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہاں نئے پر پاکستان ایک ساتھ نہیں جل سکتے شاہد خاکان عباسی پی ایس او غیر غانونی بھردی کیس سے بری نیپ کی ریفرنس واپس دینے کی دخواست منصور منصور شدہ شناخت کارج پر جاری سیمز سولہ اگس کو بلوک ہوں گی پی ٹی اے کا بڑا فیصلہ زائد المیاد شناخت کارج پر جاری سیمز دو ستمبر کو بلوک کر دی جائیں گی مرہومین کے نام پر جاری سیمز پنتنہ اکتوبر کو بلوک ہوں گی زیارت میں مستدار بارش جلتہ لیک نشیبی علاقہ زیرہ پانی گھروں میں داخل لودرہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت کر گئی خاتون جامحہ مدرمیکن موسمیات کی منسون بارشوں کے نئے سپل کی پیش گوئی چودہ سے اچھارہ اگست تک بادر پر سنگے نسانباد پنجاب قیبر پختنخواہ سندھ لچستان میں بارشیں گنگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلی اللہ بن محمد الودر کی ملاقات مریم نواز نے وزیراعلا آفیس پہنچنے پر پرتفاق استقبال کیا کہا مسجد نبوی کے امام کی تشریف آوری حد پاکستانی کا عزاز ہے امام مسجد نبوی نے کہا پاکستان اور سعودی عرب آسمان پر چمکنے والے دو ستاروں کی مانت ہیں مدرباد شاہی مسجد نبوی ڈاکٹر صلی اللہ محمد البدی کی امامت میں نماز مغرب کی ادائیگی عوام کرچہ میں غفیر امد آیا بھارت میں مسیحاؤں کی زندگیاں بھی خیر محفوظ کولکتہ میں اسپتال کے چھینی ڈاکٹر زیادتی کے بعد بدردی سخت دلی ممبئی سمیت متعدد شہروں میں ڈاکٹر کی ہرتال معاملے کی تحقیقات مکمل ہونے تک تمام سرویسز روکنے کا اندیا بنگلہ دیشی ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لہوار پہنچ گئی سخت سیکیورٹی میں ٹیم ائرپورٹ سے خوچر منتقل مہمان ٹیم تین روز قضافی سٹیڈیو میں پریکٹس کرے گی پہلے ٹیسٹ اکیس اگس کو راولپنڈی میں ہوگا دوسرا ٹیسٹ کراچی میں تیس اگس کو کھیلا جائے گا راولپنڈی ایکسپریس شیب اختر نے زندگی کی انچاس بخانے دیکھ لیں دو ہزار تیس میں دنیا کے تیز ترین بولر کا احساس حاصل کیا جو آج تک کوئی توڑ نہ سکا میدان میں اترتے تو بڑے بڑے بلے باس رجاتے کئی کھلانیوں کی چانگیں کافنے لگتی ہیں خوبصورت آواز دل کا شندہ سہرنگیش شخصیت پاپ موسیقی کو نئی جہد دینے والی گلوکارہ نازیہ حسن کی چوبیس میں برسی نازیہ حسن نے جو بھی گایا کمال گایا نازیہ حسن کو فنی خدمات کے اطراف میں صدارتی تمخواہ برائے حسنے کارکردگی سے نواز آگیا موسیقی معروف موسیق بینڈ زے بینڈ حانیا کی گلوکارہ حانی آسم انتقال کر گئی حانی آسم کا انتقال ہاتھ چیک کے باعث ہوا موسیقی پاکستان اپنا سکترون یومیزادی بنانے کے لئے جمع ہوئی ہے اس طریقے سے پورے ملک میں یومیزادی جو شکروں سے بنائے جا رہے ہیں اور خاص طرح خیورت خواہ میں اس جوشن ازادی کے لئے مختلف تقریبات اکی گئی پہلی دفعہ جوہے مڈونر ہاؤس کو یومیزادی کے موقع پر عوام کے لئے کھول رہے ہیں جوشن ازادی پر گوادر ہاؤس کے پی کے دروازے عوام کے لئے کھولنے کا اعلان گورنٹ کی تیرہ آگز کی شام سقافتی تقریب میں شہریوں کو شرکت کی دعوت فیصل کریم کنڈی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ خیبر پختونخواہ اور برخصوص زندہ دیران پر شاورت گوادر ہاؤس پہنچیں آئیں پاکستان کی خوشیوں میں شریک ہوں آزادی کا جشن خوف کے بودھ توڑ کر بنائیں گے اور جشن ازادی میں ایک دن باقی مل بھر میں سب سے لالی پرشموں کی بہار شہر شہر سٹالکز پر خریداروں کا رش صدر مونڈی کرتے ہیں یوم ازادی پر معمولی اقیدیوں کی سزاؤں میں نبی دن کی کمی کرتی ہیں موسیقی